ویلکم دوستو اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک خبر کافی وائرل چل رہی ہے بات اصل ہو رہی ہے بھارتی ناغریکوں کی جو اس وقت 53 دیشوں میں ابھی بھی رکے ہوئے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے وہاں شاید وہ گھومنے گئے ہوں گے پڑھنے گئے ہوں گے کام کرنے گئے ہوں گے کوئی بھی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ اس وقت وہاں پڑھنے گئے کہ بھارت میں اصل کورونا وائرس پھیلنے کی وجہ تبلیغی جماعت ہے مسلمان ہیں اور اس طریقے سے نفرت کا ایک کھیل چلا جاتا ہے وہیں دوسری طرف ایک خبر آ رہی ہے ویب سائٹ کا نام ہے thehindoo.com انہوں نے اپنے آرٹیکل میں یہ لکھا ہے کہ 3336 بھارتی ناغریکوں کو انفیکشن ہوا ہے جو بھارت سے اس وقت بہار ہے ایسے انڈینز ہیں جن کو انفیکشن ہوا ہے کورونا وائرس کا جو کہ اس وقت بھارت سے بہار ہیں اور زیادہ تر گلف کنٹریز میں ہیں یعنی دو ہزار اکسٹھ لوگ کوئیت، قطر، اومان، یو اے ای، بہرین اور سعودی عرب کے ہیں وہاں پہ ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے لیکن جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں یہ میڈیا نہیں بتانے والی آپ کو ان خبروں کے بارے میں جس طریقے سے وہاں پہ لوگوں کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے میڈیا کوئی الزام نہیں دے رہی ان کے اوپر میڈیا یہ نہیں کہہ رہی کہ تم ہندووں کی وجہ سے پھیلا میڈیا یہ نہیں کہہ رہی کہ تمہاری وجہ سے کورونا وارس آیا یہاں پر کیونکہ یہ سب فضول کی بات ہے جس انسان کو بھی انفیکشن ہوا ہوگا وہ پہلے خود ہی پریشان ہوگا بعد میں جا کر کہ آپ اس کو الزامات دیں گے بعد میں آپ اس کی باتیں کریں گے پہلے اس کی تکلیف کو ٹھیک کرنا ہے لیکن انڈیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے انڈیا میں پہلے آپ کو کوسا جائے گا آپ کے اوپر پورا پریشر بنایا جائے گا کچھ لاکھوں کروڑ روپے کمائے جائیں گے ٹی آر پی بٹو ری جائے گی پیسے بنایا جائیں گے اس کے بعد آپ ایک نیوز چلا دیں گے کہ وہی ہم کو کھید ہے اس خبر کا غلط چلا دی گئی کیونکہ جو نفرت بونا ہوتا ہے وہ بو دی جاتی ہے ایک اور خبر آ رہی ہے نیوی کی طرف سے چھبیس نیوی پرسنالز کو بھی کورونا وائرس سے انفیکٹڈ پایا گیا ہے اب آپ ان کو مذہب سے ڈھونڈنے لگیں گے آپ شاید یہ بول دیں کہ وہ مسلمانے کی ہندو ہیں انفیکشنز جس کو ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہے اور یہ جو خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت اصل میں ٹویٹر پہ اس وقت ٹرنڈنگ پر ہے اتنی زیادہ اس کو ٹویٹ کر دی گئی ہے اس وقت جس کی کاؤنٹنگ میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت اس کی کاؤنٹنگ جا رہی ہے کم سے کم پانچ ہزار مذہب اتنی دفعہ اس کو ٹویٹ کیا جا چکا ہے اتنی دفعہ اس کو لوگوں نے ری ٹویٹ کر کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کری ہے اور یہ خبر اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ گودی میڈیا اور انڈین ٹیلیویشن میڈیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ایسے بھی ہمارے بھارتی بھائی بہن ہیں جو ملک سے باہر رہ رہے ہیں ان کو بھی کورونا وائرس ہوا ہے لیکن کہیں ان پہ کوئی ظلم ہو کوئی ایسی بات ہو تو ہم کو بھی آواز اٹھانی پڑے گی اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ انڈیا کے باہر ہمارے بھارتی بھائی بہنوں کو پہ اور ظلم ہو رہا ہے لیکن وہیں اگر یہاں پہ رہنے والوں پہ ظلم ہو تو یہاں پہ دو طرفہ کھیل چلا دیا جاتا ہے جو کی اپنے آپ میں ایک بری بات ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی اس اندھ بشواس میں جی رہے ہیں کہ واقعے میں کورونا وائرس انڈیا میں مسلمانوں کی وجہ سے پہلے ہیں پہلے تو کنی کا کپور آئی جن کو پوزیٹیو پایا گیا اور وہ نجانے کتنی پارٹیوں میں گئیں لیکن ان کے اوپر ایک اوبجیکشن نہیں ان کے اوپر کوئی نیوز نہیں چلا رہا بڑی بڑی اس کی پیچھے کی وجہ ہوگی کیونکہ ان کو وہ اپنا سمجھتے ہیں اور مسلمان کو کورونا وائرس ہوا تو شاید ان کو اپنا نہیں سمجھتے اس وجہ سے ان پر سارے الزام لگایا جا رہے ہیں اب اس خبر کی بات کریں تو جیسے کی خبر میں آپ کو سنا رہا ہوں تین ہزار اور زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اس وقت ایراب کنٹریز میں ہیں گلف کنٹریز میں ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ وہاں کی بھی میڈیا چاہتی تو ایسا کر سکتی تھی کچھ لوگ ٹوٹر پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے لوگ اتنے گندے ہیں کہ ایک قوم کو ٹارگٹ کیے رکھیں ایک بیماری سے تو ایک شرم والی بات ہے ہمارے اور ہماری میڈیا کے لیے جو بغیر سوچے سمجھے جو دور کی ناسوچ کے بہت شارٹ ٹرم سوچ کر کے بڑے بڑے فیصلے لے لیتی ہے خیر امید کرتے ہیں آپ کو اس ویڈیو سے کچھ جاگرک کیا ہوگا ہمارے ویڈیو کو شیئر کریے لائک کریے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں